یہ کیا کیا رہا ہے؟ جانتیز ہی مجھے رہا ہے لوئیم ہے پھر مجھے سمجھایا کہ یہ تو بیچارہ پانچ کا نمبر سنا رہا ہے آپنا کتنے نمبر ہو گیا ہے؟ پانچ اس نے کہا کہ حضرت آپ تو ما شاہ اللہ جبرائیل پہتہ بھی آیا تو مل سے حدیث منواہ نہیں شکتا کچھ بھی نہیں میں نے علیہ السلام کی وہ چاریس حدیثیں ہیں نماز سے نکالی گئی وہ لاکر تقسیم کرائی انکارے میں ایک دکان دارتا اس کے ادھر بھی گئی رہا ہے وہ کوئی دکان ادھر بھی اور روز گہتے تھے رفعی جاننا کبھی کی کوئی حدیث نہیں اس نے پڑھی اس نے کہا تو ان کا دل یہ دکھ دو حدیثیں لکھی اب وہ کیا بتھا رہا ہے؟ حدیث کہتے ہیں تمہارے فکہ میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہا فکہ کی بعد نہیں نبی کے حدیث مان لو اور یا بنے دکھا ہوں نہیں مانتے ہم تمہارے فکہ میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہا میں تو فکہ پڑی نہیں نے تم پہلے کہتے تھے حدیث نہیں میں حدیث رہا ہوں اب وہ سارے کڑھے گئی کیا بات اس نے کہا یہ کہتے ہیں ہم ہیں اہل حدیث میں کہتے ہوں حدیث مان لو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں یہ کیسے اہل حدیث vais وہ میرے پاس آیا Advanced اך thats name آج ایک نے دیا مانی حدیث ہے ایک نے دی انہوں نے کہا شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ دکان داپنے مانی ان کے مولوی بھی نہیں مانتے مدرسے میں جا گئے گئے اب کوئی چلائی ہے ان کے مدرسے میں شاید حدیث صاحب پڑھا رہے تھے حدیث خلفیوں کو دیکھ کر پھر غصہ آ جاتا ہے بیچاروں کا ادھر ہی شروع ہو گیا انہوں نے بیان کرو کیا کہ اللہ کے نبی پاک کی حدیث محدثی نے کچھ کی ہزاروں میلوں کا زفرت ہے کہ یہ ابو کے رہے پیاسے رہے کتنے ظالم ہیں یہ حنفی کے حدیث مانتے نہیں وہ بیٹھا رہا سنتا رہا جب درس ختم اس نے کہا حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ بیان کیا محدثین کے بڑی مہنف کی آج میں بھی چالیس حدیثیں سنانے آئے ہوں ذرا سن لینا نہیں پہلے مجھے کہا کونسی سنانی ہے نکھا جی حدیثیں نبی پاکی ہیں آپ کے دستوں کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں نبی کی حدیث سناؤ میں نے اپنے نبی پاکی حدیث بڑھنی ہے آپ کے کھانے سے میں بات سناؤں گا کہ نہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے وہ نہیں سنیں گے اس نے کہا میں سنا کے جاؤں گا آج اس نے پہلی پری انہوں نے پٹائی شروع کر دی اب وہ احران ہے کہ میں کوئی بالیاں نہیں دے رکھا نبی پاکی حدیثیں سناؤں گا اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے پٹائی تو میری خوب ہوئی لیکن میں بھی پوری چاری سنا کے آیا اور کہتا ہے کہ گانیا شاید میں چار سا بھی ہیں مجھے حدیث سنگا تو کتنے نمبر ہو گئے پانچ ہوں نے نا بھی اس نے کہا کہ یہ پانچ نمبر تو ہو گئے حدیث کے انکار پرنے کے لئے اب کوئی مجھے حدیث منوا نہیں سکتا اب ایک بات کا جوال سمجھا دیں کہ جو محصول لوگ سے پانتا گیا ہیں کوئی حدیث پڑھا رہا ہے کوئی فکہ پڑھا رہا ہے کوئی حدیث پڑھا رہا ہے میں کیا پڑھا ہوں گے جا کے اور تو کچھ ہے نہیں لگ اس نے کہا چھتا نمبر یاد کر لو کتھتا نمبر یاد کر لو چھتا نمبر یاد کر لو وہ کیا اس نے کہا جو کچھ وہ پڑھائیں کہہ دینا غلط ہے جو کچھ وہ پڑھائیں کہہ دینا غلط ہے وہ نماز پڑھے کہہ دینا غلط ہے نماز وہ جوہ پڑھے کہہ دینا غلط ہے جوہ وہ عید پڑے کہتے ہیں غلط ہے عید وہ جنادہ پڑے غلط ہے جنادہ حدیث کے مطابق نہیں ہے حدیث کے مطابق کیسا ہے آرام والے میں ان کے مولگرے جنادہ پڑھایا چھے مہینے کی بچی تھی تو یہ جنادہ بلاندباہ سے پڑھاتے ہیں اس میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے پہلے کامن سے اچھا کامن دینا بس پہلے کامن سے اچھا کامن دینا بس اب بچی تھی چھے مہینے بھی ہمارا ایک شاگرد بنہا رہتا ہے بچارہ وہ گرل سن رہا تھا آواز وہ چلا گیا وہ لڑکی کے والد کے پاس پیار گیا بچی پہل سو یاد کی تو بچی کے پارے کامن کا نام کیا تھا اس کا تو رنگ سرک ہو گیا چیرہ اس نے کہا ہے کیا بچی ہے شرم نہیں آتی چھے مہینے کہ بچی کامن کا نام لیتا ہے میں نے کہا میں نے تو ابھی ایک کا لیا اس نے تو دو کروا دی ہیں یہ دعا پڑی گئی ہے نہیں وہ مشکات ترہی ہوئی لگا میں نے کہا دیکھو کیا مہینہ لکھا ہے لیتا ہے اب وہ لڑکی کا باپ بڑا پڑے چھے مہاری صاحب یہ کیا دیس ہے دیس ہے انہوں نے کہا مہاری صاحب خدا کے لیے اپنی پچی کو بیچو کے چار کرو آنا لیکن ہماری بچیوں کا ایسا جنادہ خواب نہ کیا کرو تو چھٹا نمبر کیا ہے کہ جو کچھ ہنپی کرے کہہ دینا ہماری بچیوں کا ایسا جنادہ ہے ہماری بچیوں کا ایسا جنادہ ہے اب وہ بچارہ صند لے کر پورے چھے نمبر سیکھ کے وہاں آگیا جا کر کے مہار کی طرح محصد میں ہمیں کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لینا کوئی لوگ ہسنے لگے کہ یہ کنھی آئی مہن بھی آگیا ہے کہ دوازہ دوازہ شاہب تو پہر کا بکتالی راگ ہو ہماری کیا کہ میں حاضر ہوں تو مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لینا ابھی تیرے علم کو دیمہ کلاد رہی ہے تو ضرور تو گیا ہماری پوچھ رہیں گے کچھ جان سے نہ نہیں رہی ہماری حرامتار شدک کہ کار بھی پوچھ لینا کہ اس طرح تو یہ معارفی کاو نہیں آگی جانتا ہے یہ نمبر استعمال نہ ہوئے سو بجناب بار گیر بر کھڑا ہو گیا بچے بکارے سبول جانے والے چوٹے چوٹے نکر رہے ہیں ایسے قرآن پار کر دیکھو بڑا ہوں بھئی کیا پار کیا ہے آجی قرآن پار کونسا پار ہے؟ پندر مہ کلمہ یاد ہے؟ یاد ہے سناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیت ہے اب سارے علاقے میں شہر مچ گیا کہ بھی مولی شاگان کو پہلے بھی پڑھ کر آتے رہے علاقے میں لیکن یہ مولی شاہب کچھ زیادہ ہی پڑھ آئے ہیں چودہ سو ساہوالی نماز بھی غلط ہے چودہ سو ساہوالی جمعہ بھی غلط ہے چودہ سو ساہوالی جنادہ بھی چودہ سو ساہوالی جنادہ بھی کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا ہے جارہ مول بھی اب جناب مولی شاہبہ نے بھی تبجیو کی کہ پوچھے تسی ہی حضرت بات کیا ہے؟ اس نے کہا منادرہ کر لو تو بغیر کوئی شورت لکھ سکتی نا منادرہ کر لو اس نے کہا اچھا منادرہ تیع ہو گیا نا بیدر ظاہر پیر سے باگی آ رہے ہیں وہ کہاں جی کھان پر جا رہے ہیں کیا بات ہے جی منادرہ کس مسئلے پر؟ اس نے پوچھا کہ صحیح کلمہ کیا ہے؟ نے کہا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اب لوگ آگئے ہیں کہاں جی حضرت کی کیا بات ہے؟ منادرہ کس بات پر ہے؟ لوگ آ رہے ہیں جی منادرہ اس بات پر ہے ایک مولی صاحب نیع پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے بیچارے کرمے میں واو ڈال دیا ہے واو بیماری ہوتی نا لیگی انہوں نے کلمے میں واہ دال دیا ہے اور سنی علماء نے واو نکال نہیں ہے تاکہ بیچارا کلمہ پھر تندرست ہو جائے کس مسئلے پر پہتے ہیں؟ یہ جب اکتے ہو گئے تو پوچھا حضرت جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بابا باب یہ ہے چھے نمبر سنو اگر ان کی تاب لا سکتے ہیں تو ٹھیک؟ ورنہ آج کے بعد جو کچھ میں کہوں وہ صحیح جو تم کرو گا لگا تو ان چھے نمبروں سے زیادہ نہ ان کے مولوی جانتے ہیں نہ ان پر جانتے ہیں بجارے ہیں یہ چھے نمبر ہیں ان کے ان کا سارا علمی حدود عربہ جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو میں نے ارد کیا ہم لوگ مسلمان ہیں اہلِ سنت والجمعات حنفی مسلم سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی اور ہمارے امام ساری دنیا کے امام ہمارے نبی سارے نبیاں سے افضل اور ہمارے امام سارے اماموں سے افضل ایک ان کا نیا طریقہ یہ ہے ترجمان السنہ اور ایسان لہی صاحب زہیر کے یاد میں ان کے سابزالہ صاحب نکار رہے ہیں یہ اپنے رسالوں میں ایک عجیب انوان دیا کرتے ہیں میں اہلِ حدیث کیوں ہوا میں اہلِ حدیث ہے کیوں ہوا اس کے سفا یہ انتیس پر ہے کون ہوا ہے اہلِ حدیث محمد یوسف پینشنر کب ہوا ہے انیس سا ساٹھ میں کب ہوا ہے انیس سا ساٹھ میں اور بیان کب اس نے دیا انیس سو گیارہ میں بیان کی سن لکھا ہے انیس سو گیارہ بیان اس نے دیا ہے انیس سو گیارہ میں اور اہلِ حدیث کب ہوا ہے انیس سو اور مرا ہے اٹھارہ سو ستر میں مرا کب ہے اٹھارہ سو ستر میں کہتا ہے میری منگری مزفرگر میں ہوئی تھی حسین پر کے علاقے میں حسین پر ہے مزفرگر میں نہیں اور انیس سو ساٹھ میں مزفرگر کے جلے میں ریل بلکل نہیں تھی جی جی اہل حدیث جوٹ بھول رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں تھی ریل بلکل بلکل تعدہ پر جائے نہیں کال نہیں ملا اور جو نہیں جنوری ماہ جنوری نو دے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے آمین کی وجہ سے کہا کہ بھئی اس کیا نگاہ نہ کرو مگنی ہوئی ہے تو مولانا مزفر شہن صاحب رہوم کاندلوی نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہو لے مولانا مزفر شہن صاحب کاندلوی رحمت اللہ لہا ہے انیس سو پہلے وقت فرما چکے تھے انیس سو ساٹھ میں کہنے آئے تھی کھلر سے نکل کر کہ بھئی نکاح کر دو بھی جا رہا ہے اس ایک واقع میں کہ انیس سو ساٹھ میں مزفرگر میں ریل بلائے نا نہیں تھی اور احمد صاحب سے میں نے مغرب کا سرف سفر کیا تو پہلے مزفرگر آیا اور آگے دیلی اور تمہیں آئی یہ بات آگے کیا ہے دیلی کی کہاں سے آگے کتنی دور ہے مزفرگر سے مغرب کی طرف اب آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے یہ بیانات جس کا ناصر نہ پاؤ تو اس دیکھ کرنے والا بھی کم سے خود ہو چکا انیس سو ساٹھ نہیں دیکھا اس نے انیس سو ساٹھ کو جا اور کاش جو اس میں سچی بات تھی وہ نہ چھپاتے وہ بھی دیکھ دیتے کہ یہ محمد یوسف دس سال کے بعد مرزائی ہو گیا تھا کہ شاہ تو سنہ محمد صاحب مطالبی کر سالہ سفہ اٹھامن جلد گیارہ میں درج ہے اس میں یہ واقعہ اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اب انہوں نے بتانے کے لئے تاکہ نیاب آکے انیس سو ساٹھ لکھ دیا سب سے پہلا غیر مقلد ہندوستان میں یہ ہے پنجاب میں اور اس پر جو اصل کتابی عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں عمل بالحدیث کیسے شروع ہوا وہ نہیں لکھا تاکہ پتنا چاہ جائے کہ اٹھارہ سو ساٹھ سے پہلے غیر مقلد دنیا میں تائک ہوئی کتاب کونسی ہے جہاں سے یہ واقعہ چوری کیا ہے مولانا صلی اللہ کی زندگی کے حالات ہیں اس کا نام ہے نقوشِ ابن حقا یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ انتالیس سے واقعہ پہلے انیس سو گیاں نے شائع کیا گیا پھر انیس سو ساٹھ نے کرے شائع کیا گیا اور اس مدروں کی قصدیق جو نہ انیس سو گیاں ہیں یا یاد تھے نہ انیس سو ساٹھ میں اور اس کا واقعہ جو نہ انیس سو گیاں میں زندہ ہے نہ انیس سو ساٹھ میں اور وہ جو بعد میں مرزائی ہو گیا مولی محمد صلی اللہ بھی لکھتا ہے کہ میں بڑے افسوس سے یہ قبر اپنے سالے میں شائع کر رہا ہوں کہ ہمارے صبح پنجاب کا تعلیٰ عامل میں حدیث حافظ محمد یوسف پینچنر مرزا غلام آمد قادیانی کا مہید اور حامی بن گیا ہے اور اگر پھر یہ شک ہو تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اربائین کیا نام ہے؟ اس کے پہلے صفحے پر یہی نام آپ کو میرے جائے گا حافظ محمد یوسف یہ لاہور کے اثر غیر مطلق ہے الائی وقت اکاؤنٹنٹ محمد یوسف پینچنر محمد چٹو تا جنریشن یہ سارے غیر مرزا ہی بنے باگے ہیں اب عوام کو پریشان کرنے کے لیے یہ تازہ ہی سے رسالے میں آگیا ہے کہ آپ سے ایک حدیث ہے اللہ حافظ اللہ حافظ